موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ آج پھر میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی یہ کلاکند کی ریسپی ہے انشاءاللہ یہ میٹھا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا اور جب بھی آپ کے گھر میں مہمان کوئی آنے ہو تو آپ یہ کلاکند کی ریسپی بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے آپ بزار سے لائیں تو اتنا اچھا نئی محسوس ہوتا جب انسان خود گھر میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے پھر زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور اوپر سے اس طرح کی ریسپی ہو تو اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کچھ سمان ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کلاکند بنانے میں بہت آسانی ہو بہت تھوڑے سے سمان سے بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ کلو دودھ ہے میں نے لیا ہے یہ دیکھیں ایک پیالہ میں نے خوشک دودھ لیا ہے ایک پیالہ میں نے پنیر کا لیا ہے کپ میں نے چینی کا لیا ہے چینی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک پیالہ میں نے کھوپرا لیا اور ایک تیاں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے چھوٹی الائچی کا پوڈر لیا ہے یہ ہافٹی اسپون اور کچھ کٹے ہوئے بادام لیا ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ایک پیالہ چینی کا اس کے اندر دودھ کے اندر ڈال کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے اس کو اسی طرح اچھی طرح سے ہم پکائیں گے تھوڑا سا دودھ ہمارا خوشک ہونا چاہیے جب تک ہمارا دودھ آدھا ہو جاتا ہے تب ہم باقی کا کام کریں چیزیں ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے بعد ہم خوشک دودھ ڈالیں گے اس کے اندر بلکل آہستہ ہے تاں خوشک دودھ ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ بنے بڑے ارام سے ڈالیے گا تاکہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی کلاکن بہت اچھی اور مزے کی بن کے تیار ہوگی اسی طرح آپ نے درمیانی آج پہ اس کو پکاتے جانا ہے جب تک کہ تھوڑا دودھ ہمارا اور نہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہمارا کلاکن بن کے تو تیار ہوئی ہے اسی طرح آپ نے پکانا ہے میری ویڈیو پسان دائے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ نے دوست حباب اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے یہ دیکھیں اس موقع پہ میں نے الائچی پورڈر بھی ڈال دیا ہاف ٹی سپون اسی طرح ہم ڈالتے جائیں گے اور چمچ کو آپ نے مسلسل چلاتے جانا کیونکہ تاکہ ہم جو اس کے اندر ہم نے خوشک دور ڈالا ہے وہ نیچے نہیں لگے اسی طرح آپ نے پکاتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سے ہماری کتنی اچھی آدھے گھنٹے میں کلاکند بن کے جو تیار ہو جائیں یہ دیکھیں اب میں نے جو کھوپرا رکھا تھا وہ میں بلکل آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈال دوں گی آپ کو پتہ یہ خوشک کھوپرا ہوتا ہے بزار سے آپ آسانی سے مل جاتا ہے وہ ڈالیں گے تو تاکہ وہ پھر اچھے طریقے سے دودھ میں پک جائے گا اور بہت ہی مزے کی لگے یہ کلاکند کھوپرا ڈال کے تو ہم اس کو اور پندرہ سے بیس مٹ کے لئے پکائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد پنیر اس کے اندر ڈالیں گے جیسے جیسے آپ پکاتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دودھ گاڑا ہوتا جائے گا اسی طرح ہم نے گاڑا کرنا ہے گھر میں بنی ہوئی کلاکند بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ صاف ستری ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ گھر میں جب ہم مٹھائیاں بنائیں تو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اور گھر کی مٹھائیوں میں آپ کو پتہ ہے ذائقہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک بڑا پیالہ میں نے پنیر کا اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ بھی میرا گھر کا تیار شدہ پنیر ہے بہت جلد انشاءاللہ آپ کو میں پنیر کی بھی ریسپی بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ جب گھر کا تیار تھوڑی سی آنچ ہم تیز کر دیں گے اور تیز آنچ پہ پندرہ سے بیٹمنٹ کے لیے اور اس کو پکائیں گے اور تاکہ اس کے اندر پنیر اچھے طریقے سے حال ہو جائے جیسے جیسے آپ پنیر کو دودھ کے اندر پکائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی کچھ چھوٹا چھوٹا دانہ بن جائے گا کیونکہ اسی طرح کا دانہ بناوا بہت اچھا لگتا ہے کلاکن کے اندر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دودھ ہمارا خوشک ہو چکا ہے تھوڑی دیر ہم اور پکائیں گے اور اس کو اور خوشک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک عدد مولڈ کے اندر آئے لگا کے اس کو گریز کر لیں گے اس کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یہ مولڈ کو میں نے تیار کر لیا ہے اندر بٹر پیپر لگا کے اب نیچے ہم بادام ڈال دیں گے کٹے ہوئے اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے گا کہ جب ہماری کلاکن بن کے تیار ہوگی کتنی مزے کی اور ٹیسٹی بن کے یہ تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں میں مولڈ تیار ہے اس کے اندر اب میں تمام کلاکن ڈال دوں گی اچھے طریقے سے برتن کو صاف کر کے ڈالا کریں تاکہ ہمارا رزق ضائع نہ ہو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلاکن آپ دیکھیں اس کی تھکنس چیک کریں اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے بلکل یہ ایکول ہو جائے اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو میں نے تھنڈا کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب یہ دیکھیں آپ کو میں اس کی لک چیک کر آ دوں کہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی ہماری کلاکن بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کی کلر چیک کریں اور دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہماری کلاکن بنی ہے اور یہ دیکھیں بڑے آرام سے اس کے اوپر سے مارا بٹر پیپر اتر جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں کتنا مزے کی یہ دیکھیں بنی ہے ہماری ریسپی اب جیسے چاہیں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی سوفٹ اور یہ مزے کی بن کے تو تیار ہوتی ہے گھر میں آپ کو پتا ہے جب بناتے ہیں تو اور بھی زیادہ چیز اچھی ہوتی ہے اور یہ کلاکن نرم نرم سی بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے شام کی چائے کے ساتھ استعمال کریں یا مہمانوں کے آگے رکھیں انشاءاللہ آپ کے مہمانوں کو آپ کے گھر باروں کو یہ کلاکن بہت پسند آئے گی اسی طرح بنائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ